سرنٹس اب ہم اس موڈول میں پریکٹیکل ایکسرسائز کریں گے کہ انوملی ڈیٹیکشن کی کوڈنگ آپ نے کیسے کرنی ہے اور ان اویلیبل ڈیٹا سیٹ آپ انوملی کو ڈیٹیکٹ کس طرح سے کریں گے اور اس کو پھر آپ ریپریزنٹ کس طرح سے کریں گے جیسے میں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ابزرویشنز کا ڈیٹا آتا بہت ساری ابزرویشنز ویدر کا ڈیٹا فرض کریں آپ کے پاس سیلز کا ڈیٹا ڈیٹا ہے آپ کے پاس کوئی میڈیکل ہیلتھ ریکارڈ سے ریلیٹی ڈیٹا ہے تو آپ نے اس کو کرنا گیا کہ آپ نے یہ جیسے اس میں دیکھئے کہ ہمارے پاس ایکس ون سے ایکس ان تک ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ڈیٹا سیٹ اویلیبل ہے اور اسمشن اس میں یہ ہے کہ جو موسٹ اف دی ڈیٹا ہماری جو پرابلم ہے اس سے ریلیٹیڈ ہے اور وہ ڈیٹا ٹھیک ہے جیسے میں نے ڈیٹا کوالٹی کی بات کی آجائے موسٹ لی ڈیٹ ایس فائن اگر اس کے اندر کچھ اناملیز ہو سکتی ہیں ساری کی ساری تو اناملیز نہیں ہو سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کا جو ڈیٹا سیٹ ہی ٹھیک نہیں ہے یا آپ کا جو ڈیٹا سورسنگ کا جو کرائیٹ ایریہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو even you have to go to that level and make sure جو ڈیٹا سیٹ آپ نے acquire کرنا ہے اپنی ڈیٹا سائنس کے لیے it has to be on a very good quality اس کا جو لیول ہے it should be very good پھر اس کی جو observation ہے کچھ observations ہو سکتی ہیں that's fine جیسے missing record ہے null values ہے that's fine that is acceptable لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے کا سارا ڈیٹا ہی خراب ہے تو پھر آپ اس کے اوپر you don't have to waste your time بلکہ جو آپ کا سورس ہے اس لیول پہ you have to go back and make sure کہ آپ کو جو ڈیٹا ہے وہ correct ڈیٹا ملے پھر final task یہ ہوتی ہے کہ آپ نے anomalies کو observation کے تھوڈیٹیکٹ کرنا ہے سب اس کا یہ ہی ہے کہ یہ دیکھیں اب یہ ہمارے پاس ایک picture form ہے یا اس کی ایک graphic form میں ہم آپ کو یہ explain کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہوتا کیسے ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس فرض کریں یہ ایک boundary ہے یہ آپ کے different آپ کے clusters ہیں ہر ایک cluster کے اندر اس کا ایک maybe this is mean اور یہ جو a ہے this is the یہ anomaly ہے یا یہ آپ کا outlier ہے یہ basically ہم اس کو اس طرح سے detect کرتے ہیں کہ this is something which is totally different جو کہ آپ کا جو بھی clusters ہیں جو بھی most of the data اس سے یہ اس کے اندر یہ fall نہیں کرتا this is something different اس میں جو آپ کا local outlier factor یہ basically وہی ہے density neighbors mean similar higher یہ یا تو یہ اس کے بہت قریب ہوگا یا دور ہوگا یا اس کا یہ outlier ہے یہ جو ان لائنر نیبر یا outlier تو ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارا وہ جو mean آپ نے جو k mean آپ نے define کیا اگر وہ one ہے تو اگر اس سے کم کم ہے تو that is very good اگر اس کے برابر ہے پھر بھی ٹھیک ہے لیکن اگر وہ اس سے زیادہ ہے کیونکہ ہم یہ کہہ رہے کہ if it is local آپ کا جو factor ہے وہ greater than one ہے تو اس کا مطلب کہ یہ outlier ہے آپ پورا جو اپنا دیکھیں جیسے ہم نے اس کے اندر اپنا وہ سارا calculate کیا تھا distances آپ کے جو centroid سے اسی طرح سے آپ کریں گے آپ کی allocation ہو جائے گی اور جس کا distance اب میں کہتا ہوں کہ میرا جو local factor ہے ہے وہ one ہے one یا one سے نیچے نیچے is acceptable اگر کوئی چیز one سے زیادہ ہے تو ہم کہیں کہ یہ anomaly ہے this is an outlier and that is how آپ کا جو system ہے اس کو وہ detect کرتا ہے اب ہم اس کی جو exercise ہے اس میں دیکھیں گے کہ آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ آپ نے same process ہے almost ہمیشہ جیسے اگر batting کرنے جاتے تو you have to go to your crease اور پھر آپ نے you know you have to take the guard and everything else you know اس طرح اس میں بھی ہمیشہ آپ نے پہلے libraries دیکھ رہی ہے کہ آپ کے پاس جو required libraries ہیں وہ available ہیں آپ کی جو integrated development environment ہے تو اس میں بھی ہم نے یہ کیا کہ ہم نے scikit load libraries from the tutorial ٹھیک ہے یہ آپ نے outliers کی library یہ اس کی جو blobs ہیں وہ پھر یہ جو random یہ آپ نے پورا اس کا اس کو بتایا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے پھر آپ نے preparing random data set further this tutorial پھر آپ نے random data set جو ہے اس کو select کیا یہ اس کا code ہے آپ کے پاس آپ کے random seed is one x blobs یہ جو sample 200 sample ہے آپ کے پاس center 1 cluster 3 ہے یہ سارا آپ نے پھر اس ہی کو آپ نے رین آپ دیکھیں جو آپ کے پاس pre process data یا ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ k means یا کوئی بھی آپ کی جو algorithm ہے اس کو apply کرنے سے پہلے data کو بھی plot کر سکتے اس کے بعد تو آپ نے definitely کرنا ہے تو ابھی آپ نے کیا کیا ہے کہ scatter plot سے آپ نے اس کا data اس کو represent کیا and this is what you got یہ آپ پاس ایک پوری وہ ایک آپ کا جو اپنا two dimensional data آپ کے سامنے اس وقت display میں ہے کہ یہ x axis کے درمیان یہ چیز ہیں آپ کی کس طرح سے ان کی position کس طرح سے ہے اس کے بعد پھر آپ نے یہ کیا کہ آپ نے define the data model and prediction یہ اس کا code ہے پھر آپ نے اس کو extract کی ہے تو بسیکلی step by step code بھی اگر آپ دیکھیں یہ آپ کی جیسے instruction ہے یہ instruction ہے یا guidance ہے یہ پھر آپ کا code ہے اس طرح سے یہ code ہے آپ کا لکھا گیا اس کے بعد آپ نے اس کو اگین پھر آپ نے کیا کیا کہ اس کو آپ نے یہاں پہ جو تھا آپ کا data یہ آپ کا بھی وہ آپ نے اس کے اوپر اپنا جو statistical method ہے وہ apply نہیں کیا تھا اس کو آپ اس کی visualization ہے یہاں پہ پہ اس کی visualization ہے that is applying یہ جو پورا process آپ نے اس کو apply کیا پھر آپ نے اس کو یہ scatter plot کے through آپ نے اس کو visualize کے سو this is what you got تو اس کے اندر جو red dots ہیں یہ آپ کے anomalies ہیں یا آپ کے outliers ہیں اور the rest of the data is اس کو آپ اپنا cluster consider کر سکتے ہیں آپ دیکھئے کہ یہ جو ہیں بلکل یہ جو آپ کا data اس سے یہ بلکل باہر ہیں ان کا جو distance ہے basically وہ آپ کا جو یہاں پہ center ہے اس سے maximum distance ہے اس لئے اس اور کچھ code ہے anomaly detection with scores اس کا جو model ہے جو local outlier factor ہے 20 neighbors ہیں پھر آپ نے اس کے اندر جو ہے model کو fit کیا ہے پھر اس کے اندر آپ نے threshold define کیا ہے اس طرح جب آپ نے سارا کام کی ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ final جو ہے وہ اس values of the elements elements کی value کو آپ define کرتے ہیں آپ index define کرتے ہیں کہ جہاں پہ میرا یہ دیکھئے یہ آپ نے threshold factor define کیا ہے جہاں پہ index کی value ہے جو local جو factor ہے آپ کا اس سے وہ threshold سے اگر نیچے ہے اور یہاں پہ ہم نے پھر اس کو plot کیا ہے scatter plot کی through zero اور one جتنے بھی ہیں میرے value zero value one and color color بھی ساتھ آپ نے کہا جہاں جہاں پہ میری value one سے زیادہ ہے اس کا color بھی change کر دو تاکہ آپ کو دیکھتے ہی ایک دفعہ میں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ میرے outliers ہیں اس کو اور اگر ہم دیکھیں سیچویشن میں تو اس کو اس اگزیمپل میں فردر اس طرح سے اکسپلین کی ہے اس کا جو ایک code ہے اس پہ available ہے اور اس میں آپ دیکھیں ہے جو پورا source code ہے جو میں نے آپ کو اس کی ہم نے انوملی ڈیٹیکشن کی ایکسر سائز ہے اب اس جگہ پہ کلک کیجئے انٹرنیٹ پہ اور آپ وہاں پہ پوری انوائرمنٹ بھی بنی ہوتی ہے وہاں بھی کر سکتے ہیں یہاں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ وہاں سے اس کو دیکھیں اور آپ اپنے سسٹم پہ جو آپ کی اپنی جو انٹیگریٹیڈ development environment ہے وہاں پہ ہیں اس کے بعد یہ سارا آپ کا یہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو کوڈنگ اس سچ ہماری کوڈنگ کو لائن بائی لائن کر کے جو ہے اس کے لئے جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو اس کا لنک ہے یہ لنک پہ آپ جا کے بھی یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور لیکن یہ جو کوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ سارے فلی ورکنگ کنڈیشن میں ہیں صرف اس میں آپ کو یہ دیکھ نا ہے کہ آپ کی جو انوائرمنٹ ہے جو رسپیکٹی یا ریکوائیڈ لائیبریریز ہے اور جو سیمپل ڈیٹا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے پاس تو آپ یہ ساری ایکسرسائز خود بھی کر سکتے ہیں